اور میں ان کے میں فاتح خانی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں ہوں آج یہاں پہ فیصلہ باد میں اللہ تعالیٰ عابد شیریل صاحب کی اہلیہ کو جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چودل شیریل صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمعیل عطا فرمائے وہ بیچاری اللہ تعالیٰ کو اچانک بیاری ہو گئی ان کو دل کی تکلیف تھی ان کو ہسپتال میں لے جایا گیا وہاں پر ان کا انجیو گرام بھی ہوا لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ تکلیف ہو جو وہ اپنے خالق کے پاس گروہ چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے یہ سیاست جمعوت داری ہو چکا ہے کوئی اکٹیوٹی آج یہاں پہ میں فاتح خانی کے لئے آیا ہوں تو یہ سیاسی بات ہیں انشاءاللہ میں سر دکھ کی گھڑی ہے ہوں گی اور محضور کروں گا انشاءاللہ سر دکھ کی گھڑی ہے لیکن پوری قوم جو ہے وہ اس وقت دکھ میں ہے مہنگائی ہے ہے بے روزگاری ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے یہ بات سیاست سے ہٹ کے بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تباہ کن لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو عجیرن بنا دیا ہے اور غربت میں کڑوں لوگ خطے افلاس سے نیچے جا چکے ہیں ایک وقت کی روٹی اپنے چھے افراد کے کمبے کو مہیا کرنا یعنی ناممکن ہو چکا ہے اور بے روزگاری اپنے اندھا پر ہے اور اس وقت حکومت انام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل اور اتنے برے وقت بہتر سال میں پاکستان کے عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ نتیجہ ہے اس تین سالہ حکومت کے بدترین غفلت کا انکومپننس کا آج آپ سبزیاں اٹھا کے دیکھ لیں آپ انڈے اٹھا کے دیکھ لیں گوشت تو ایک غریب آدمی کے لیے خریدنا ناممکن ہو چکا ہے ڈالیں دیکھ لیں چینی دیکھ لیں آٹا دیکھ لیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا ملک بل بلا رہا ہے مہنگائی کے بوجھ تلے اور لوڈ شڑنگ کی جو بدترین لوڈ شڑنگ جاری ہے یہ بات خود حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا حکومت کے جو بزراء ہے انہوں نے کہا کہ بجلی نواز شریف کے دور میں فالتو کپیسٹی لگائی گئی آج لوڈ شڑنگ پر کیوں ہے نواز شریف کے دور میں الحمدللہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے گئے جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور کم ترین یعنی انتہائی کم مدت میں وہ منصوبے جو لگائے گئے نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور ختم انس پہلے منصوبے چل پڑے تھے اور بیس بیس گھنٹی کی لوڈ شریف کے دور ختم ہو چکی تھی اگر نہیں تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں بتائیں آپ مجھے لوڈ شریف کے دور میں یہ نواز شریف کا اپنی پورے پرٹیکل کیریر کا یہ یعنی ایک فائنس آور تھا بہترین ان کا شاندار لمحہ تھا جبکہ بیس گھنٹے کی لوڈ شریف کے دور میں یہ نواز شریف کا اپنی پورے پرٹیکل کریر کا یہ ہوئی اس نے الحمدللہ پاکستان میں اندھیروں کو ختم کر دیا آج نہ صرف وہ اندھیریں دوبارہ آ چکے ہیں بلکہ لوڈ شیڈنگ نے پنکہ بند کر دیا ہے جو ایک غریب آدمی گھر جو 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 ہوتا ہے بل وہ جام بلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور بدقسمتی ہماری قوم کی کیا ہو سکتی ہے کہ اچھے والے بجلی کے کارخانے بند ہو گئے اور انہوں نے وقت کی اوپر گیس نہیں مگوائی مہنگا تیل فیول انہوں نے استعمال کیا فرنس آئل استعمال کیا ڈیزل استعمال کیا صرف وہ جو کارٹل جو ہیں جنہوں نے میں کیا کہوں میں انشاءاللہ کچی اور موقع پر سیاسی بات کروں گا آج صرف اتنی غیر سیاسی بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی غربت اور بیروزگاری نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا